شبانہ بلا نوشی کے بعد صبحوں کو کھانسنے پر اکثر اس کے موں سے خون نکل آتا تھا طبیب یوسفی جو بابر کے قیام حرات کے زمانے سے اس کا علاج کرتا آ رہا تھا بار بار شراب چھوڑنے کی التجائیں کرتا رہتا تھا خود بابر بھی بے خابی سے پریشان ہو کر کئی بار اہد کر چکا تھا کہ وہ بادہ اجام کو اب کبھی ہاتھ نہ لگائے گا لیکن دن میں اس کا جی اوبتہ یا کہیں سے کوئی خوشقبری محصول ہوتی تو وہ فوراں ہی میں نوشی کے لیے تڑپ اٹھتا تھا پینے کا سلسلہ شروع کرنے کے بعد اس پر ہلکا ہلکا نشہ تاری ہو جاتا تھا تو اس کے بیگ کسی نہ کسی خوشی کے موقع کا تذکرہ کر کے اسرار کرنے لگتے تھے کہ شغلے میں جاری رہے ان لمحات میں بابر بیگوں کی اس تجویز کو فوراں ہی مان لیتا تھا اور آج بھی یہی ہوا تھا دوپہر کو اس نے نشے کے عالم میں خود ہی بیگوں کو شام ہی گی نہیں بلکہ تمام شب کی بادہ نوشی کی دعوت دے دی آئیے رات کو دریا پر جشن منائے اس نے شام کو کہا حالانکہ اس کا بدن تھکن سے چور چور تھا اور دوپہر کی پی ہوئی میں کے خمار سے سر ابھی تک بھننا رہا تھا بابر اپنے مقربین اور محافظین کے ساتھ جمونہ کے کنارے پر پہنچا تو وہاں اسے ایک برہمن کچھ عورتیں اور جوان اور بڑھے مرد دکھائی دئیے کسی مرد کی آخری رسومات ادا کی جا رہی تھی بابر نے سوچا کہ دیکھیں یہ رسوم کیسے ادا کی جاتی ہیں اور گھوڑا اس طرف بڑھا دیا جہاں لوگ اکٹھا تھے لیکن یہ لوگ جو پانی پت کی جنگ کے بیانک قصے سن سن کر سہمے ہوئے تھے اجنبیوں کو دیکھ دے ہی بھاگ کھڑے ہوئے آخری رسوم ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے افراد میں سے صرف تین ہی افراد وہاں رکے رہے چتہ کے قریب کھڑی ہوئی جوان بیوہ ایک بوڑی عورت اور برہمند جس کی کمر جھکی ہوئی تھی چتہ پر رکھے ہوئے مردے کے سر اور پیشانی کے زخم سے اندازہ ہوتا تھا کہ موت تلوار کے وار سے واقع ہوئی ہے دراصل وہ بابر کے سپاہیوں کا دلیری کے ساتھ مقابلہ کرنے والوں میں سے ایک تھا نوجوان بیوہ اپنے سنگار کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہی تھی بابر نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا بڑی بڑی خوبصورت آنکھیں دنیاوی راحتوں کو ٹھکرانے اور سر پر منڈلاتی ہوئی موت سے بغلگیر ہونے کے عظم کی آئینہ دار تھی رواج کے بموجب مرنے والے کی بیوی اپنی باقی زندگی بے وقی کی حالت میں گزارتی تھی یا پھر شوہر کی لاش کے ساتھ چتہ پر سکتی ہو جاتی تھی اس عورت نے دوسرے راستے کا انتخاب کیا تھا بابر نے ہندو بیگ سے پوچھا کیا یہ عورت واقعی اپنے شوہر کی میت کے ساتھ جل مرے گی مردے کی خاطر یہ جیتی جاگتی خوبصورتی تباہ ہو جائے گی آخر یہ کیسی بے انصافی ہے اس برہمن کو میری طرف سے حکم دیجے کہ عورت کو یہاں سے واپس لے جائے ہندو بیگ نے شک کے ساتھ سر ہلایا پھر اپنے گھوڑے کو چتہ سے کچھ اور قریب بڑھا لے گیا اور برہمن کو بابر کے حکم سے متعلق کیا عورت تیزی کے ساتھ بابر کی طرف مڑی تو ہی ہے حملہوروں کا بادشاہ اس نے پوچھا اور بابر زبان نہ جاننے کے باوجود عورت کے اس سوال کو بھی سمجھ گیا اور اس بات کو بھی جسے عورت نے فوراں ہی چیختے ہوئے کہا آخر تو یہاں کیوں آ گیا تیرے ہی حکم پر تو میرے شاہر کو ہلاک کر دیا گیا تھا تیرے بس میں ہو تو میرے شاہر کو دوبارہ زندہ کر دے کر دے نہ زندہ اس صورت میں میں بھی زندہ رہوں گی اس کے بعد عورت نے فوراں ہی برہمن کی طرف مڑ کر جلدی جلدی کہا میں شاہر کے سر کو گود میں رکھ کر جیسے ہی چتہ پر بیٹھوں ویسے ہی آپ آگ لگا دیجئے ہندو بیگ بادلے ناخاستہ عورت کی ان باتوں کا ترجمہ کر کے بابر کو بتانے لگا اسی اسنا میں برہمن نے گبراہت کی حالت میں چتہ میں آگ لگا دی نوجوان عورت لپک کر چتہ پر بیٹھ گئی اور اس نے شاہر کے سر کو اپنی گود میں رکھ لیا رکو رکو اسے عورت جل مرے گی بابر زور سے چل دایا چلا جا حملہ آور دور ہو جا میری نگاہوں سے لوٹ جا اپنے ملک کو بھڑکتے ہوئے شولوں میں گھری ہوئی عورت چیخ اٹھی بابر نے یہ دردناک چیخ سنی اور دیکھا کہ عورت شولوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے شاہر کی میت کو لپٹائے ہوئے ہے اسے تیز چراند کے باعث متلی آنے لگی گھوڑے کا رکھ موڑ کے چابک مارا اور وہاں سے چل دیا جمعنہ کی ایک بند گھاڑی میں جہاں شام کے وقت ماحول تھنڈا اور پرسکون تھا بہت بڑی اور آراستہ دو منزلہ کشتی بابر کی منتظر تھی نیچے رکابدار انواع اقسام کے کھانے پکا رہے تھے اور اوپر زیافت کی تیاریوں کو آخری شکل دی جا رہی تھی مغموم اور خاموش بابر کشتی کی چھت پر گیا جہاں بڑے سے چھترے کے نیچے اس کے بیٹھنے کے لیے ایک بلند جگہ کو خاص طور سے آراستہ کیا گیا تھا لیکن وہ خوبصورت بیوہ اپنے کھلے ہوئے بالوں اور ترک دنیا کے جذبات سے معمور آنکھوں کے ساتھ اب بھی بابر کی نگاہوں میں منڈلا رہی تھی بھڑکتے ہوئے شولوں میں لپٹی ہوئی نظر آ رہی تھی نیچے سے سیخ کبابوں کی لطیف خوشبویں فضا میں پھیل رہی تھی لیکن بابر کے دل و دماغ پر اب بھی وہی متلی پیدا کرنے والی چراندھاوی تھی اس نے حکم دیا کہ کھانوں کی تیاری فوراں بند کر دی جائے لیکن آلہ حضرت زیافت کا کیا ہوگا میرے مطبخ نے حیرت سے پوچھا سب کو روک دی جائے نیچے ساری بھاگ دوڑ بند کرا دی جائے چند لمحات کے اندر ہی کشتی پر سنناٹا چھا گیا لیکن سنناٹے میں کچھ اور بھی زیادہ واضح طور پر بابر کے کانوں میں ہندو بیوہ کے ستی ہونے سے قبل چیخ چیخ کر کہے ہوئے الفاظ گونجنے لگے آخر تو یہاں کیوں آ گیا حملہ آور دور ہو جا میری نگاہوں سے لوٹ جا اپنے ملک کو کتنا مسرور ہوا تھا وہ پانی پت کی جنگ میں اپنی فتح پر یقیناً وہاں ایک خلیج مو پھاڑے ہوئے اس کی منتظر تھی لیکن اس نے دلیری کے ساتھ چلانگ لگا کر اسے پار کر لیا تھا اور پھر جنگ اور خون خرابے کے بغیر ہی دہلی پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا اسے کتنا زیادہ یقین تھا اس بات کا کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن جو کچھ اس کے وجود کے اندر پنہاں تھا پہلی مہم کے دوران اس کے سپاہیوں کے ہاتھوں ہونے والی لوٹ مار اور قتل و غارت کی یادیں موت کا شکار ہو جانے والوں کا غیر ارادی شمار صرف انہی کا نہیں جو مسلح ہو کر اس کے مقابلے کے لیے نکلے تھے بلکہ ان پرائے بچوں کا بھی جو اس کی فتوحات کے نتیجے میں یتیم ہو گئے ان نوجوان عورتوں کا بھی شمار جو بیوہ ہو گئی تھی یا خطا کیا وہ عورتیں بھی اس عورت کی طرح زندہ جل کر خاک ہوئی جا رہی تھیں ساری پنہاں عذیتیں دل کے تمام پنہاں ناسور ایک بار پھر ہرے ہو گئے چیخ اٹھے لانت ملامت کرنے لگے کچوکے لگانے لگے اس تاسف کے سامنے سچے مذہب اور یہاں تک کے مختلف ذاتوں اور مذہب والے عظیم ملک کو متحد کرنے اور پر آسائش بنانے کے خیال کی بھی وقت ہی کیا تھی فاتح کی نخوت و تکبر پر مبنی دانائی اسے تسلی دینے لگی حق بجانب ثابت کرنے لگی لیکن اس کی روح بابر کو یاد آ گیا کہ وہ اپنی اس مہم پر روانہ ہو رہا تھا تو ماہم بیگم نے کتنی تشویش ظاہر کی تھی کتنی پریشان تھی وہ اس نے سوچا کہ ماہم کو بیوی اور ماں کی حیثیت سے آج کی ان تکالیف کا یقیناً پہلے سے علم ہو گیا تھا تیرے ہی تو حکم پر میرے شاہر کو ہلاک کر دیا گیا تھا تیرے بس میں ہو تو میرے شاہر کو دوبارہ زندہ کر دے تب میں بھی زندہ رہوں گی بابر کو زمین پھٹتی ہوئی سی محسوس ہوئی اس نے سوچا نہیں خطرناک ترین خلیج پیچھے نہیں چھوٹ گئی ہے یہ پانی پت کے میدان میں تھی ہی نہیں خلیج تو آگے ملنے والی ہے پنجاب میں راستہ بتانے والا وہ آدمی جو جان بچا کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا کیا نام تھا لالچند اس نے بھی تو چیختے ہوئے کہا تھا حملہ آور غیر ملکی جلاد تُو نے میرے ہزاروں بھائیوں کو قتل کرا دیا ٹھیک ہی تو ہے بھلا وہ لوگ جنہیں حملہ آوروں کے ہاتھوں آلاموں مسائب کا شکار ہونا پڑا جو حملہ آوروں سے ہونے والی لڑائیوں میں اپنے عزا و اقارب سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے اور سوچ بھی کیا سکتے ہیں ہم یہ تیرے شہر نہیں ہے تیرے گاؤں نہیں ہیں بابر اپنے ملک کو واپس جا لیکن کس ملک کو کہاں بھلا وہ کسے قائل کر سکتا ہے بھلا کون قائل ہو جائے گا کہ وہ نیک مقاصد کے تحت ہندوستان آیا ہے غلط فہمی کہ اس خلیج کو کیا وہ آج نہیں تو کل پار کر سکے گا بابر کے دل میں مکمل مایوسی اور بیبسی کی تکلیف دے جذبات کسی ایسے نامراد شخص کے جذبات کروٹے لینے لگے جس کے افعال سے ہمیشہ ہی توقعات کے برعاکس نتائج رونما ہوتے ہیں جس کی فتوحات تک شکستوں میں بدل جاتی ہوں آخر مقدر نے اسے فتح ماورن نہر میں کیوں نہیں دلائی تھی وہ جانتا تھا محسوس کرتا تھا کہ پانی پت میں اسے جو فتح حاصل ہوئی ہے اسے صدیوں تک سراہ جاتا رہے گا لیکن آج آج تو فاتح ہونا ایسا کلنگ کا ٹیکہ تھا جسے وہ اپنی پیشانی سے مٹا نہیں سکتا تھا آج اس کی سمجھ میں آ گیا کہ اپنی فتح کے سلسلے میں دو روز قبل جذبات مسرد کی ترجمانی کرنے والے غزل کہنے میں کیوں ناکام رہا تھا ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے کومنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آرہ سے ضرور آگاہ کیجئے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے آئندہ آنے والی اقساد سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں شکریہ اس کی بیاز میں صرف قلم زد کیے ہوئے مصرے ہی باقی رہ گئے تھے دراصل دو روز قبل بھی وہ حقیقی مسرد سے ہم کنار نہیں ہو سکا تھا اس مسرد میں تلخی مزمر تھی جو اب واضح ہو گئی تھی یہ تلخی ہی حقیقت تھی بابر نے قلم اٹھایا اور پہلا مصرہ چشمے کی طرح پھوٹ نکلا بدبختی میری جان کی دشمن بلا ہوئی اس نے اپنی نگاہیں دھوری پر ستھے دریا پر جمع دی دھارہ بڑے پرسکون انداز سے بہ رہا تھا غروب ہوتے ہوئے افتاب کی اور غوانی شوائیں ستھے آپ پر رقصہ تھی آنکھوں کو خیرہ کیے دے رہی تھی لہروں پر خون دکھائی دے رہا تھا چاروں طرف خون ہی خون بابر نے اپنی غلطی کا اطراف کرتے ہوئے لکھا بدبختی میری جان کی دشمن بلا ہوئی ہر کام میرا بگڑا خطا پر خطا ہوئی بدقسمتی سے چھوڑا وطن ہند آ گیا یارب میں کیا کروں میری حالت یہ کیا ہوئی شام کے جھٹپٹے میں چار چپوان والی ایک ناؤ جس کے اوپر شاندار چھتر تنا ہوا تھا شاہی کشتی کے قریب آ کر ٹھہر گئی پہرے دار نے کہا کان ہے بابر کان لگا کر سننے لگا مرزا ہمائیوں شہنشاہ سے ملاقات کی اجازت چاہتے ہیں ناؤ پر سے کسی نے جواب دیا بابر خود بھی بیٹے سے تنہائی میں دل کھول کر باتیں کرنا چاہتا تھا اس نے میرے خدم کو بلا کر حکم دیا کہہ دیجئے کہ مرزا ہمائیوں فارن ہی میرے پاس آ سکتے ہیں جلد ہی سیڑھیوں پر قدموں کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیں اور ہمائیوں اس کے قریب آ گیا آنکھیں جوش شباب کی آئینہ دار تھی موشیں ابھی تک گھنی نہیں ہوئی تھی لیکن چاڑے چکلے شانوں اور سینے سے مردانگی پھوٹی پڑ رہی تھی ابھی ہمائیوں کا دل نہ کسی درد سے آشنا تھا اور نہ جسن کسی قسم کی کمزوری سے اٹھارہ سال کی عمر میں تو میں بھی ایسا ہی تھا اس زمانے کے بانگپن میں سے اب مجھ میں بچا ہی کیا ہے بابر نے سوچا اور دوسرے ہی لمحے اسے محسوس ہوا کہ سینے اور سر کے درد میں اضافہ ہو گیا ہے صاحب سلامت کے بعد ہمائیوں نے اپنے والد کے سامنے بیٹھ کر کمر کی پیٹھی کچھ ڈھیلی کی اور مسکراتے ہوئے سیب کے کام کا ایک ڈبا نکالا جسے وہ لباس کے نیچے سینے پر چھپا کر رکھے ہوئے تھا اسے کھول کر ملاحظہ کیجئے آلیجا بابر نے ڈبے کو کسی اجلت کے بغیر کھولا تو دیکھا کہ اس کے اندر مخمل کے اوپر ستارے کی طرح جگمگاتا ہوا کوئی جاہر رکھا ہوا ہے وہ حیرت میں پڑ گیا ہیرہ ہے کیا ہیرہ اور اخروٹ جتنا بڑا وہ اپنی زندگی میں کتنے ہی ہیرے دیکھ چکا تھا لیکن اتنا بڑا کبھی نہیں دیکھا تھا اور تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ہیرہ اتنا بڑا بھی ہو سکتا ہے یہ کون سا جاہر ہے ہیرہ وزن کتنا ہے کوئی سات آٹھ مسکال ہیرہ اور اتنا بڑا آلیجا میں نے ایک جاہری کو طلب کر کے اس ہیرے کو دکھایا تھا پتا چلا یہ تو مشہور ہیرہ کوہ نور ہے دنیا کا سب سے بڑا ہیرہ اس کی قیمت تو سونے سے بھرے ہوئے کئی سندوقوں سے بھی زیادہ ہے میں نے سنا ہے کہ بنگال کے سلطان علاودین کے پاس کوئی بہت ہی شاندار ہیرہ ہے جو دوسرے ہیروں سے کہیں زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہے کہا جاتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ کسی بڑی سلطنت کے پورے مہینے بھر کے اخراجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے اور جوہری کا کہنا ہے کہ کوہ نور کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ دنیا اسلام کے سارے ملکوں کے دھائی دنوں کے اخراجات کے لیے کافی ہو سکتی ہے واقعی یہ اس نے کہا تھا اور ہمائیوں نے قہقہ لگایا لیکن آپ کو کہاں مل گیا ہمائیوں نے قدرِ ہچکچاہٹ کے ساتھ جواب دیا مجھے بطورِ توفہ ملا ہے گوالیار کے مہاراجہ کے خاندان کی طرف سے کس خوشی میں ہمائیوں نے یہ قصہ شرماتے ہوئے شروع کیا لیکن دھیرے دھیرے اس کی ججک ختم ہو گئی آلی جا کو یہ تو معلوم ہی ہے کہ مہاراجہ وکرمہ جیت جن کا خاندان متماول سلطنت گوالیار پر سو برسوں سے حکومت کرتا رہا ہے ابراہیم لودی کی اطاعت قبول کرنے پر کسی بھی طرح تیار نہیں ہوئے تھے اور سلطان دہلی سے عرصے تک جنگ کرتے رہے تھے اس کے باوجود گوالیار شہر کو ابراہیم کے حوالے کر دینے پر مجبور ہو گئے تھے اور خود شمساباد چلے آئے تھے جہاں ان کا انتقال ہو گیا تھا پانی پت کی فتح کے بعد بابر کے گھر سوار دستوں نے ہمائیوں کی کمان میں شمساباد پر قبضہ کر لیا تھا وہاں کے قلعے میں مہاراجہ کی بیوہ دو بیٹیاں اور ایک بیٹا مقیم تھے مہاراجہ کے بیس سالہ بیٹے نے ہمائیوں کو یقین دلایا تھا ابراہیم لودی صرف آپ کا ہی نہیں بلکہ ہمارا بھی دشمن تھا ہمیں بھی خوشی ہوئی کہ ابراہیم کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا گیا اب آپ ہمیں شمساباد سے اپنے وطن گوالیار لوٹ جانے کی اجازت دے دیجئے ہمائیوں نے نوجوان مہاراجہ کے ساتھ ہمداردانہ طرز عمل اپنایا لیکن اس نے کہا کہ مہاراجہ کے خاندان کو گوالیار واپس لوٹ جانے کی اجازت وہ خود نہیں دے سکتا یہ فیصلہ اس کے والد کے ہاتھوں میں ہے اس لیے مہاراجہ کے خاندان کو بابر کے شمساباد پہنچنے تک انتظار کرنا شاہیے ہمائیوں نے یہ بھی کہا تھا کہ مہاراجہ کے قلعے کی حفاظت کے لیے رئیس بیک کی نگرانی میں پچاس بہترین سپاہی معمور کر دیے جائیں گے رات کو ہمائیوں جو قلعے کے باغ میں نصب کیے جانے والے خیمے میں سو رہا تھا قلعے کے اندر ہونے والے شورو غل اور چیخوں سے بیدار ہو گیا وہ اپنے محافظین کے ساتھ فوراں ہی تیزی سے قلعے کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ دیوان خانے کے دروازے پر رئیس بیک کا ایک سپاہی خون میں لطپت مردہ پڑا ہوا ہے اور اٹھارہ سالہ راج کماری سیڑھیوں پر بیٹھی ہوئی اپنے برہنہ شانوں کو ڈھکنے کے لیے پرش پر گرے ہوئے ساری کے پلو کو مرتش ہاتھوں سے اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے ہمائیوں نے یہ بھی دیکھا کہ پانچ سپاہی راج کماری کے بھائی کو گھیرے ہوئے ہیں اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھین رہے ہیں دراصل رئیس بیک کو دونوں راج کماریوں میں سے ایک پسند آگئی تھی جسے اس نے کچھ سپاہیوں کی مدد سے زبردستی اپنے کمرے میں اٹھا لے جانے کی کوشش کی تھی نوجوان مہاراجہ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے آن پہنچا تھا اور اس نے تلوار کے وار سے اس سپاہی کو مار گرایا تھا جو راج کماری کو اٹھا لے جانے کی کوشش کر رہا تھا ہمائیوں نے فارن حکم دیا کہ مہاراجہ کو چھوڑ دیا جائے بہن کی عزت بچانے والے بہادر کا احترام کیا جانا چاہیے ہمائیوں نے ظالم سپاہیوں کو قہرالود نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا کیا تم لوگوں نے اس شاہی فرمان کو نہیں سنا کہ ہندوستان کے عالی نصب افراد کے ساتھ عدو احترام سے پیش آنا چاہیے رئیس بیک کو شاہی فرمان کے خلاف ورزی کرنے کے جرم میں کالکوٹشلی میں بند کر دو اور زور زبردستی میں ایانت کرنے والے ان سپاہیوں کو دس دس درے مارو اس کے بعد ہمائیوں نے بیوہ مہرانی سے ملاقات کی اس عالی نصب اور تعلیم یافتہ عورت نے جو کئی زبانوں پر عبور رکھتی تھی ہمائیوں سے فارسی میں کہا کہ شہزادے اس ڈبے میں ہماری سب سے قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے لیکن میرے لیے میرے بچے دنیا کی ہر شہ سے زیادہ عزیز ہیں آپ نے میری بیٹی کی عزت اور میرے بیٹے کی جان بچائی اور اس طرح مجھے میری زندگی لوٹا دی اظہار ممنونیت کے طور پر یہ ہیرہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہی ہوں مہربانی کر کے قبول فرمائیے ہمائیوں نے اس قصے کو ختم کرتے ہوئے اپنے والد کی طرف قدر تشویش کے ساتھ دیکھا میں نے ٹھیک تو کیا اس نے سوچا لیکن ہمارے سپاہی کے ہلاک کیا جانے کا بدلہ نہ لیا جا سکا اور رئیس بیگ کو بھی شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سزا ملی کچھ بھی ہو وہ بہرحال ہمارا بیگ ہے صد افسوس کہ اتنے خوبصورت ہیرے پر بھی خون اور ظلم و جبر کے داغ لگ گئے آلی جا اگر مجھ سے اس معاملے میں غلطی سرزد ہو گئی ہے تو مجھے معاف کر دیجئے میں نے تو سوچا تھا کہ جن لوگوں کے نزدیک عزت اور آن دنیا کے سب سے قیمتی ہیرے سے بھی زیادہ اہمیت رکھتے ہوں وہ خواہ بے دین ہی کیوں نہ ہوں غیر مسلم ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی ارے فرزندے عزیز آپ کو اپنی صفائی پیش کرنے کی ضرورت نہیں آپ کا طرز عمل انتہائی شریفانہ تھا اس ملک میں بھی فیاض اور بیلواث لوگ پائے جاتے ہیں آخر ہم یہاں تھوڑی آئے ہیں ہمیں فوجی نیک نامی تو چاہیے لیکن ایک اور طرح کی بھی غیر فوجی نائیت کی بھی نیک نامی کی بھی ضرورت ہے کچھ بیک خودغرض اور اجڑ سپاہی میرے آلہ و عرفہ مقصد کو بھی نہیں سمجھ سکتے ان لوگوں کو تو کسی بھی قیمت پر بس ٹھوس ٹھوس کر پیٹ بھرنے خوبصورت رکاساؤں کے ساتھ رنگ رلیاں منانے حکڑی جتانے اور مال و دولت بٹورنے کے لیے پڑی رہتی ہے یہ لوگ اپنی صفاقی خودغرضی اور جہالت سے ہندوستانیوں میں خوف و حراس پھیلا رہے ہیں جبکہ ہم یہاں ایک طاقتور سلطنت کے قیام کی اس سلطنت کی اچھی اور مستحکم بنیاد رکھنے کی فکر میں یہ ہے ہمارا اہم ترین مقصد جب یہ مقصد پورا ہو جائے گا تو یہاں خانہ جنگیاں ختم ہو جائیں گی چاروں طرف امن و سکون کا دور دورہ ہوگا اور علوم و فنون کی ترقی کی راہیں ہموار ہو جائیں گی ہندوستان میں ایسے مسلمان اور غیر مسلم حکمران بھی پائے جاتے ہیں جو ہمارے اس مقصد کو سمجھتے ہیں اور اسی لیے ہم سے تعاون کر رہے ہیں ہماری کوششیں ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہندوستانیوں کا اعتماد حاصل کر لیں ان کے دلوں کو مسخر کر لیں دلوں کو مسخر کر لیں اعتماد حاصل کر لیں ہمائیوں نے سوال کیا کہیں ہارنے والے بھی جیتنے والوں سے محبت کیا کرتے ہیں وہ جزیاں بھی ادا کریں اور ہم سے تعاون بھی کریں بھلا ہم ایسے لوگوں کا اعتماد کیسے حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں غیر تصور کرتے ہیں جو اپنے شہروں اور گاؤں کو چھوڑ چھوڑ کر جنگلوں کو بھاگ رہے ہیں تاکہ ہماری اطاعت قبول نہ کرنی پڑے بابر کو ایک بار پھر وہ ستی ہونے والی عورت یاد آگئی جس نے اسے بددعا دی تھی اس نے سوچا ہاں ہمارے ان لوگوں کے درمیان واقعی ایک خلیج حائل ہے ہاں ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان بابر نے نرم لہجے میں جواب دیا جنہیں ہمارے سپاہیوں کے ہاتھوں مسائب کا شکار ہونا پڑا ایک گہری خلیج حائل ہے ہم اس خلیج کو ایک ہی کوشش سے تو پار نہیں کر سکتے اور فرزندے عزیز سچ پوچھئے تو مجھے بھی کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ ہم اس خلیج کو کبھی پار نہیں کر سکیں گے لیکن مایوسی کے لمحات گزر جاتے ہیں تو میں سوچتا ہوں اور آپ نے جو واقعہ بیان کیا اس سے بھی میرے اس خیال کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ ہم سبر سے کام لیں گے تو دھیرے دھیرے اس خلیج کے اوپر پل تعمیر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے یہ بہت دشوار اور پیچیدہ کام ہے بابر نے چوکی کے اوپر سے سیپ کے کام والے ڈبا اٹھا لیا پھر بھی مجھے ابھی امید ہے کہ اس مقصد کو حاصل کیا جا سکتا ہے آخر آپ بھی تو گوالیار کے مہراجہ کے خاندان والوں کا اعتماد حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے نہ اور یاد ہے نا آپ کو کہ دہلی کے ایک عبادتگاہ میں آپ نے ہندوں کے جذبات کو ٹھیس نہیں لگنے دی تھی آپ کے سبر و تحمل اور دانشمندی کا سب سے مناسب انام یہی ہیرا ہے اسے لے لیجئے نہیں آلی جا ہمائیوں نے ڈبے کو چھوہ تک نہیں اور ہاتھ سینے پر رکھ لئے یہ ہیرا تو میں آپ کو نظر کرنے کے لیے لائے ہوں بابر نے ڈبے کو دوبارہ چوکی پر رکھ دیا اور بڑے جذباتی لہجے میں کہا خدا کا ہزار ہزار شکر کہ اس نے آپ کو فیاض اور نیک بنایا اور ساتھ ہی ساتھ شجاہ دی پانی پت کی جنگ میں آپ نے ہی تو اپنے گھرسوار دستوں کے حملے سے قسمت کے ترازو کا پلڑا ہمارے حق میں جھوکا دیا ہمارے حق میں جھوکا دیا تھا آپ ہی کی بدولت ہمارے لشکر کے حاصلے بلند ہو گئے تھے اور ہمیں فتح نصیب ہوئی تھی اس سب کے لیے آپ ابھی تک میں آپ کو کوئی انام نہیں دے سکا ہوں آپ اس سے قبل جو تحای فتح کر چکے ہیں وہ میری زندگی بھر کے لیے کافی ہوں گے ہمائیوں نے بابر کو اس کی کتاب مبین کی یاد دلانے کے لیے کہا اسی وجہ سے عرصے سے میری دلی آرزو تھی کہ آپ کے خدمت میں کوئی شایان شان تحفہ پیش کر سکوں خیر ٹھیک ہے میں اس تحفے کو قبول کرتا ہوں اب یہ ہیرہ میرا ہو گیا نا یقینا خدا نے مجھے آپ جیسا فرزند اتا کیا ہے یہ تحفہ دنیا کے سارے ہیروں سے بھی زیادہ قیمتی ہے آپ کو بخوبی علم ہے کہ حکمران اور ان کے بیٹے تخت و تاج اور مال و ذر کے لیے ایک دوسرے سے کس صفاقی سے کیسے مکرو فریب سے پیش آتے رہیں میری تمنا ہے کہ میری اور میری اولاد کے درمیان اس قسم کی صورتحال ہرگز نہ پیدا ہو آپ میرے ولیہد ہیں خدا کرے کہ مجھ سے آپ کو اور آپ سے آپ کی اولاد کو صرف نیک منصوبے اور دلوں کا عیسار ہی بطور میراس ملے ایسا ہوگا تو ہمارے وہ مقاصد پورے ہو جائیں گے جن کے لیے ہم ہندوستان آئے ہیں ان مقاصد کی تکمیل کے لیے آپ کا بیٹا سب کچھ حتیٰ کہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار ہیں مجھے اس کا یقین ہے اور آپ یقین مانئے کہ اس نایاب ہیرے کے مستحق صرف آپ ہی ہیں میری طرف سے اسے قبول کیجئے ہمائیوں نے اس لمحے کی اہمیت کو محسوس کرتے ہوئے فوراں ہی کھڑے ہو کر تازیمن سر جھکا لیا اور ڈبے کو اپنے والد کے ہاتھ سے لے کر آنکھوں سے لگا لیا بیٹھئے بیٹھئے بابر نے کہا اور زور سے تالی بجائی ایک خدمتگار حاضر ہوا تو بابر نے جوانوں جیسی جوشیلی اور کھنکتی ہوئی آواز سے حکم دیا ہندو بیگ اور خاجہ خلیفہ کو یہاں بھیج دی لے یہ لوگ کشتی پر ہی کہیں ہوں گے پھاٹک بند کیے بیٹھے ہیں کوئی ایک ہزار سپاہی بھی قلعے موجود ہیں کہتے ہیں ان لوگوں نے آخر دم تک لڑنے کی قسم کھائی ہوئی ہے خاجہ خلیفہ اور ہندو بیگ آ کر کورنش بچا لائے بابر نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پہلے ہی کی طرح جوانوں جیسے پرجوش لہجے میں کھائی موسیقی